اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف میں کیا بار گیننگ چل رہی ہے؟ طاقتور حلقوں کے پاس آپشن خاتم روف کلاسرا نے اندر کی خبر دے دی مسلم لیگ نون کے سینر رہنما حنیف عباسی کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اگر سولہ جماعتوں کو ملا کر ہمیں حکومت ملنی ہے تو اس سے بہتر ہے ہمیں حکومت نہ ملے اگر مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت نہ ملی تو مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنائے گی ہنیف عباسی کے اس بیان کے حوالے سے سینر صحافی روف کلاسرا کا کہنا تھا کہ یہ کمپین پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے اور نگرا سیٹ اپ کے کچھ وزیر جو شریف فیملی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں ان کے منسٹر انکلے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر پاور فل حلقوں کے بھی کچھ جاننے والے تھے تو ان کے سامنے بھی یہی نیریٹیو رکھا گیا کہ اگر نواز شریف کو دو تہائی اکثریت نہ ملی تو پھر اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے روف کلاسرا نے مزید کہا کہ نواز شریف کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت طاقتور اداروں کی جہاں دشمنی چل رہی ہے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر طاقتور حلقوں کے پاس نواز شریف کے علاوہ کوئی آپشن ہوتا تو وہ اتنا بڑا بیگج کبھی نہ لیتے اور اس سب میں کچھ ان ممالک کی رضا مندی بھی شامل ہے جن کا بوچ پاکستان نہیں اٹھا سکتا اور نواز شریف کو بخوبی پتا ہے کہ انہیں کسی محبت میں نہیں لیا گیا بلکہ کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے انہیں لیا گیا ہے اس لئے نواز شریف پیمپر چائلڈ کی طرح فرمائشیں کر رہے ہیں اور اب تک ان کی فرمائشیں پوری بھی کی جا رہی ہیں روف کلاسرا نے مزید کہا کہ نواز شریف اس طرح کے بیان دلوا کر پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں دیں گے تو پھر ہم بھی حکومت نہیں بنائیں گے ہم سائٹ پر ہو جائیں گے اس لئے نواز شریف اس طرح کے بیان دلوا کر بارگیننگ کرنا چاہ رہے ہیں